نمسکار دوست و سوابت ہے آپ سب کا سوکا خلاسش میں آج ہم دیکھتے ہیں ان ایکویلٹی یا پھر اے سمانتہ سے ریفٹ جو کیوشن سے ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں ان کو کیسے سول کیا جائے تو چلیے اس سے پہلے ایک بار ہم بیسکس کچھ اوپریٹرز کی بات کریں گے اے گریٹر دین بی اس کا مینک کیا ہوا اے بڑا ہے بی سے اگر میں کہتا ہوں اے لیس تین بی مینس اے چھوٹا ہے بی سے اگر آپ سے کہا جائے اے گریٹر دین ایکوال ٹو بی مینس اے یا تو بڑا ہے یا پھر برابر ہے ب اے لیس تین ایکوال ٹو بی مینس اے یا تو چھوٹا ہے یا پھر برابر ہے ب اے ایکوال ٹو بی اے برابر ہے ب اب ان ایکوالٹی سے جب بھی کشن پوچھا جاتا ہے تو وہ دو اوپریٹرز کو یوز نہ کر کے مور دین ٹو اوپریٹرز یعنی دو سے زیادہ سٹیٹمنٹس آپ کو گیون ہوتی ہیں اور اس میں سے آپ کو کونکلیزن چوچ کرنا ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم کیسے سوڑ کریں گے ایسے کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو گیون اگر کہہ دیا جائے a greater than b b less than equal to c c greater than equal to d than a is greater than d یہ آپ کو اگر کہہ دیا جائے true ہے یا false ہے یعنی ہمیں ایسے سٹیٹمنٹ کوئی گیون ہوتی ہے اور سٹیٹمنٹ کے بیس پہ آپ کو کوئی کثن چیک کرنا ہوتا ہے یہ سکتے ہیں یا نہیں تو ان کیوستنس کو سول کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سیمیٹرک آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو فولو کرنے اس سے ہمارے کیوستنس بہت ہی آسانی سے سولو پائے اگر میں کم ہوں جب دو operators آپ کو given ہیں اس میں سے چوج کون سے والا کرنا ہے یعنی کس کو آپ نے preference دینی ہے اور کس کو آپ نے چھوڑنا ہے تو دیکھتے ہیں ہم کیسے سول کریں اگر میں کم ہوں a greater than b greater than equal to c تو مجھے اس والے operator کو preference نہیں دینی تو میں کہوں گا a greater than c کبھی بھی آپ سے b اور c کا relation نہیں پوچھا جائے گا a اور b کا نہیں پوچھا جائے گا relation سمیسہ آپ سے b چھوڑے operators کو چھوڑ کے پوچھا جائے گا تو یہاں ہم کہیں گے a greater than c تو means کیا جب آپ کو greater than اور greater than equal to دونوں operator دیئے گئے ہیں تو ان دو میں سے آپ کو greater than کو preference دیں اگر میں کہوں a less than b less than equal to c then a اور c میں کون سا operator آئے گا تو ہم کہیں گے a less than c یعنی آپ کو less than اور less than equal to یہ دونوں operator given ہے تو ان میں سے آپ کو less than کو preference دیں اب ہم بات کرتے ہیں mix کرتے ہیں اگر a operator آپ کو greater than a operator less than یا پھر یہ ہو سکتا ہے a less than b greater than c اور اب آپ کو conclusion نکال نکال نا ہے a اور c کے بیچ میں تو ہم یہاں پہ answer نہیں نکال سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا a b c what is the lesson between a and c we can't be determined a a chota b c or b b c to statement اگر ایک journal k kya a chota b c or b b c c to یہ بھی ہو سکتا b b c c یعنی a c چھوٹا ہو تو اب ہم نہیں کہہ سکتے a جو ہے وہ c c بڑ ہے یا چھوٹا ہے a اور c کے بیچ میں ہم یہاں پہ لیسنس نہیں نکال پہ گے اب بات کرتے ہے اگر ہمیں خیبن ہے a greater than equal to b less than equal to c تو ہم a اور c کے بیچ میں لیسنس نہیں نکال سکتے اب بات کرتے ہم equal operator سے a equal to b greater than c تو ہمیزہ ہم کہیں a greater than c means equal operator کو preference نہیں دیں greater operator کو اِن دونوں میں سے اس کو آپ نے preference دیں ٹھیک تو اب دوسرا اگر اس میں follow کیا جائیں a greater than equal to b equal to c means میرا equal operator اگر greater than equal to کے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے greater than کو preference دیں a greater than equal to c یعنی equal کو ہم یہاں بھی preference نہیں دیں تو ہمارا conclusion ہوگا a greater than equal to c اب ہم بات کرتے ہیں a less than b equal to less than equal to c یعنی پھر رکھیں a less than b equal to c تو اس میں اگر ہم کہیں a less than c ہمارا answer ہوگا a equal to b کو on preference نہیں دیں اگر آپ پھر past رکھیں a equal to b or greater than یعنی less than equal to c تو ہم یہاں کہیں a less than equal to c اس پر کار ہم دیکھ پا رہے ہیں equal operator کے ساتھ ان چار میں سے کوئی بھی operator آجاتا ہے تو ہم equal operator کو preference کبھی نہیں دیں ہمیں صرف others جو operator ہیں greater than greater than equal to less than equal to کو preference دیں اب ہم بات کرتے diagonal operators کے بات اگر ان دونوں میں اگر میں کہتا ہوں a less than equal to b or greater than equal to c آجائے تو ہم کیا اگر یہ آمنی سامنے آجائے تو یہاں بھی میرا کوئی آنسر نہیں نکل سکتا اگر میں کہوں a greater than b less than equal to c یعنی a اور یہ operator اگر آجائیں تو یہاں بھی ہمارا conclusion نہیں نکل سکتا تو ہم نے دیکھا ہمارا conclusion صرف تین ہی conditions میں نکل گا جب آپ کو operator دونوں یہ even ہیں یا پھر ان operators میں preference آئے گی اس والے اب ان کے پاس اگر یہ دونوں operator ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا کوئی answer نہیں نکلے گا اور یہ والا آتا ہے تو بھی کوئی answer نہیں سکتا third conditions میں نکل آتا ہے جس میں ہمارا answer آئے گا یعنی جب equal میں سے کسی operator کے ساتھ ہیں تو دوسرے والے operator کو preference دیں گے equal کو preference نہیں دیں گے تو اس کو دیکھوں میں کیسے check کر گے میں نے کہا a اور d کو اتنی statement کو جب solve کر نکال دیں اب جیسا کہ میں نے بتایا جب یہ دونوں operator آئیں گے تو conclusion نہیں نکلے گا تو آگے مجھے check کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پہ میں کہہ سکتا ہوں a greater than d follow نہیں کر یعنی یہ قتھن اے سکتے ہیں اگر یہاں سے پوچھ لیا جائے b greater than d true or false اگر مجھے یہ check کر نا ہوتا تو میں کیا کر کا b اور d یہ statement کو check کر نی ہے اور اس کو میں check کر رہا ہوں تو یہ بھی کیا ہے بیچ سے c کو جیسے میں نے remove کیا اور یہ دونوں operators کیسے ہیں opposite یعنی میرا کون سا greater than equal to or less than میں نے بتایا that جب یہ آمنے سامنے والے operator آئیں آگے تو بھی کوئی آنسر نہیں نکل سکتا اس لئے یہ بھی follow اب ہم اس کے base پہ کچھ questions کو soul کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ questions exam میں آپ کو کیسے soul کرنے ہے اگر آپ کو statement دی جائیں اور آپ سے یہ conclusion check کا بھی less than equal to c یا پھر مجھے یہ check کر رہا ہوں کی کی بھی چھوٹا ہے d سے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں مجھے یہ check کرنا ہوں a less than d یا پھر c کا لی چیک کر رہتے ہیں c greater than e تو ان conclusions کو check کر دیکھتے ہیں کیا ہماری trick follow کر پائے گیا اس کے مادم سے ہم نیجی soul کر سکتے یا نہیں کر سکتے check کر لائے تو b اور c مجھے اکھٹھا میٹھ گیا تو b greater than c یہ تو follow نہیں کرے گا اب ہم بات کرتے ہیں b less than d اور یہاں سے اس statement کو مجھے check کر لائے جیسا کہ میں دیکھ پا رہا دونوں operator آپ کے opposite ہیں یعنی greater than اور less than میں نے بتایا تھا جب یہ دونوں operator آج ہیں تو یہاں کوئی conclusion نہیں نکال سکتے اب بات کرتا ہوں کہ a چھوٹا ہے d c تو a چھوٹا ہے d c اگر میں اس کو check کرو اپنے statement میں تو a d a b c d یہاں تک مجھے check کرنا ہے اب یہاں سے جب میں نے statement کو اتنے خصول کیا a greater than c بٹ یہاں پہ operator آپ کے opposite مل گئے یعنی کیا بتایا میں نے ان دونوں میں سے preference دی اس والے کو اور یہاں پہ میں دیکھ پا رہا دونوں opposite ہیں اب یہ دونوں opposite ہے تو یہ follow نہیں کرے ہم بات کرتے c greater than e کیا سکتے ہیں c پہ یہ رہا اور e یہ رہا تو ان دونوں operator کو check کر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں follow نہیں کریں تو اب اس conclusions کو check کرنے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو آپ ایسے exams میں بہت easily solve کر پائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو pledge اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور share کریں thank you